امانت کوپریٹیو بینک کے آج انتخابات منقض ہوئے جس میں دیر تک یہ انتخابات چلے چار بجے تک انتخابات ہوئے اس کے بعد کانٹنگ شروع ہوئے کانٹنگ میں کافی لمبا وقت گزرا آخر کا ریزلٹ آ گیا رحمان خان صاحب کا جو گروپ ہے وہ پوری طرح سے جیت چکا ہے میرے پیچھے جو بینر لگا ہوا ہے یہی وہ گروپ ہے جو اس میں کامیہ ہوا ہے جس میں عبدالعظیم کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں اس کے بعد عبدالرزاق جو چیئرمن کے امیدوار کہے جا رہے تھے ان کو بھی کافی اچھے ووٹ ملے ہیں اس کے ساتھ رزوان یم کے کامیہ ہوئے ہیں یم ریاض احمد کامیہ ہوئے ہیں رحمت اللہ خان صاحب بھی کامیہ ہوئے ہیں شفی اللہ یمڈی کامیہ ہوئے ہیں نوید احمد کامیہ ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو خواتین کا زمرہ ہوتا ہے اس میں رشیدہ بیگم اور سیدہ بانو بھی کامیہ ہوئے ہیں یعنی کہ مکمل طور پر جو ہے رحمت خان صاحب کی جو جو ٹیم تھی یعنی کہ کبیر صاحب کی جو ٹیم تھی جو پچھلی ٹیم تھی جو اماند بینک میں کام کر رہی تھی وہی کمیٹی جو ہے دوبارہ یہاں کامیاب ہوئے ہیں اور اس کے بعد کامیابی کے بعد رحمت خان صاحب کے فرزند اور تمام ڈیریکٹرز نے بات کی ان کا کہنا ہے کہ امانت بینک کی کامیابی جو ہے امانت بینک کو دوبارہ جو ہے لوگوں کا بھروسہ جیتنا اور امانت بینک کو دوبارہ کھڑا کرنا جو ہے ان کا مقصد ہے اور وہ اس مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے اور انہوں نے کئی ایسے دعوے کی ہیں کہ آنے والے دنوں میں بینک کو لے کے کافی اچھی خبریں ہمیں دیکھنے کو ملے گی سب پتائیں آج آپ کی ٹیم کے کامیابی ہوئی ہے کیا کہنا چاہئے میں یہ نہیں بولتا ہماری ٹیم کی کامیابی کا کوئی نہیں امانت بینک کی کامیابی کا کوئی بولتا ہوں میں انشاءاللہ جو بھی ڈائریکٹرز یہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیے ہیں بہت کچھ سنیں آپ لوگ بہت کچھ لوگوں ان بولیں دیکھو کام کرنے والے ہیں کچھ ادمی انگلیاں دکھاتے سو جو کام نہیں کرتے جس کا کوئی نہ پوچھنے والے نہ کرنے والے ہیں انہوں چیخہ مارنا پڑتا ہے سو کام کرنے والے کو ہمیں ایک اللہ کو ایک در کے سوا کسی اور کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پوزٹس کرنا ہے اور ہر مسلمان جتے بھی جو بھی بولیں جو ہمارے خلاف بھی ہی ان کو یہ تچ گزارش ہے کہ چلو آؤ سب سات ملکو چلیں گے سب سات ملکو اکاؤنٹاں کھولیں گے سب سات ملکو یہ بینک کو آگے لے لگ جائیں گے یہاں تمہیں کیا بولے ہمیں کیا بولے آج بھول جائیں گے آج ختم ہوگی وہ بات زندگی میں کوئی بھی باتان لے لے کو آگے چلنے کا نہیں ہے مل جھل کو چلنا ہے وقتاں کیا بولیں اسے سب بھول کو آگے چلیں گے اور انشاءاللہ سب ہاتھ ملکو چلے تو بینک کی ترقی ہوگی خوم کی ترقی ہوگی خوم 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 میں تین بار بول رہا ہوں ہے خوم خوم کی ترقی ہوگی کس کی اور کی نہیں سب سب پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بات میں جو بھی ووٹر سے ہمیں خابل سمجھ کے آج کی کامیاب دلائیں ان کو میں کائے دل سے شکریہ آدھا چا کریں گے آپ نئی کمیٹی بن رہی ہے دیکھیں گے بھی کل مل رہے ہیں سو ڈیریکٹرز پہلے ملکے پریزیڈنٹ کو ایلیٹ کریں گے اس کے بعد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے دیکھیں آگے بننے کی کچھ اگلے چیرمن کون ہوگا وہ کل معلوم ہوگا گہرہ بجے سب ملکے سارے امانت بینک کے جو ووٹر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اہی بات اس بات کا احسوس رہی 22 سزار جو ویلیڈ ووٹرز ہونے کے بہت جود بھی 500 ہی جو پولنگ ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے امانت بینک کے بارے میں جو آڈینس میں اور جو کسٹمرز ہیں ان کو جو روز ہے اس کے بارے میں جو غلط فہمی ہے الحمدللہ ہمارے بورٹ پورا بیٹھ کے نئے نئے سکیم لیں گے ان لوگوں کو بینک تک آنے کے لیے ہم کوشش کریں گے اور اس کامیابی میں جناب امانت بینک کے جو بانی ہیں جناب رحمل خل صاحب کا شکل سے ہمارے بورٹ کی طرف سے ہمارے ساتھیں ان طرف سے ہمیں شکریہ آدھا کرتے ہیں یہ الحمدللہ یہ تو جو ہے ٹیم ورک کی پوری کم کامیابی ہے میرا ہی ایس ورک سے لینے سے کچھ کی ہے یہ سب کی ٹیم ورک ہے ٹیم کی جیت ہے انشاءاللہ جیسا مقصود علی خان صاحب بھی بولے کرکہ ہمارے رفیق صاحب بھی بولے جیسا شفی برہ انشاءاللہ سب بل کے انشاءاللہ طرف ہی کے لیے کام کریں انشاءاللہ اسلام علیکم آج سب سے پہلے تمام موٹرہ حضرات کا ہم تمام میمبران کی طرف سے ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہمارے پر ایک بڑی ذمہ داری آج سے ہمارے اوپر لائنگ ہوتی ہے ہمیں انشاءاللہ اس کے پر تمام شکریہ کر گئے انشاءاللہ کامیابی کی طرف آگے تمام کا شکریہ آدھا شکریہ سب سے پہلے تمام آمانت بینک شیئرولڈرز جو آدھا کر انتخاب میں حصہ لئے اور ہمارے پر جو مشواس کرے اور جو ہمارے پر جو کانپیڈنس رکھے من کو شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید یہ کرتا ہوں کہ تم ہم آئیسا ہی تاؤون کرتے رہے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اچھا کام کریں گے انشاءاللہ آمانت بینک کو ایک اچھا مقام لے کے آئیں گے اور جو بھی پچھلے پانچ سال سے ہم نے اچھے کام کیے اسے آگے لے کے جائیں گے اور تمام جو بھی آئے ہم کو آ کر آج ہم کو وڈ کیے تمام لوگوں کو پورے ڈیریکٹروں کی طرف سے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بزار ہوں کہ ہماری سٹیم کو جو ہے کامیابی عطا فرمائیں اور میں تمام شیئرولڈرز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں گویشتہ مرتبہ جس دو ہزار سترہ کے الیکشنز میں ہمارا یہ وعدہ تھا کہ سیکشن تھرٹی فائی ہے انشاءاللہ ہمیں ہٹائیں گے بلکر اور دو ہزار سترہ میں الیکشن کے بعد میں الحمدللہ ہمارے کبھی صاحب کی قیادت میں سیکشن تھرٹی فائی ہے لیفٹ ہو گئی ہماری بدخسمتی جس وقت پر تھرٹی فائی ہے لیفٹ ہوا تو فوری جو ہے پوریٹ کا یہ ہو گئے دو سال رخی کے لئے ہم پور کوشش کریں گے میں تمام پورفہ اقرار کا سب کا بھی جو ویل بیسز ہیں ہمارے خیرخواہ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں خصوص سے رحمان خان صاحب کا ان کے پر آملی کا اور جتنے بھی جو ہے ہمارے الیکشن میں تائید کریں ہمیں کھڑا کر ہمارے حیمت حوصلہ عفضائی کریں ان کی لئے شکریہ ہمیں ہمیں الیکٹ ہو گئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ نقفہ لائیں گے زیادہ سے زیادہ کھلوائیں گے اور جتنا چاہاں ہمارے ہو ساہت سے ہو سکتا ہم انپور نے انپور کرنے کوشش کریں گے کیونکہ ہم ایلیکٹیڈ میمبر last time بھی میں ڈیریکٹر تھی ماری بار تو ایلیکٹیڈ ڈیریکٹر ہوں سو افکورس ایلیکٹر 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 ایلیکٹر